بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ میں عمران صادق آپ کے مطالب پرستان کا ٹیٹر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے دورائی چل رہی ہے کل کے لیکچر میں ہم نے دو قومی نظریہ پڑھا تھا اس کے ابتدائی دو ٹاپکس پڑھے تھے اور ان کے اندر سے جو شورٹ پیشن بنے تھے وہ میں نے آپ کو لگوا دیئی تھے اور باقی دو ٹاپکس آپ نے دیکھ لیوں کے امید ہے یعنی سر سید عبد خان اردو فرمی نظریہ اور چودر رحمت علی اردو فرمی نظریہ یہ بھی آپ کے اسی لاؤن کا حصہ تھا آپ جب لاؤن کو اس سے بھی رکھیں گے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چار ٹاپکس پورے لکھیں تھے آج بیٹا ہم اس سے آگے چلتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشر محرومی ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشر محرومی نظر پرسان پرنامہ ایوال اور نظر پرسان رکھائے لیا یہ آپ کے اوائے ٹاپکس ہوں گے اور آج آپ ان کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کو بتا ریوین چل رہی ہے آپ کو سکھولیں گے ایم سی کیوز اور شورٹ کوئسن سال سال لگاتے جائیں گے پینسل ہاتھ میں رکھنی ہیں اور توجہ سے آپ نے لیکچر کو سنگیے اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ سننیں کہ آپ ان کے نورس اپنے پاس رکھیں گے نورس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ہیڈنگز کے ساتھ جیسے یہ ٹاپک ہے اس کے اندر میں بننے والے جتنے بھی شورٹ کوئسنس ہیں وہ لوڈس کے اندر موجود ہیں آپ ان کو بھی دیکھتے جائیں گے اور وہ اوپر نشان لگانا چاہے یا ادھر زیاد کرنا چاہے آپ کو بہت شورٹ کوئسن بھی کرنا ہوں گے اسی طرح نظر پاکسان رکھانے والے کے شورٹ کوئسن بھی کریں گے نظر پاکسان رکھائے جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے یہاں پر لگتی ہے وہ آپ اس کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں بک کھولیں بک کر دیکھیں پیئر نمبر ٹویل ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محلوم ہیں پیئر نمبر ٹویل ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محلوم ہیں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سولہ سو میں قائم کی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے قائم کی تھی سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قائم کی تھی سولہ سو میں اور کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشق پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود اگریزوں کو ہوتا تھا ہمی تیس میں اینڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ ایسی پالیسیاں بناتی تھی جس کا مالی فائدہ زیادہ سے زیادہ خود اگریزوں کو ہوتا تھا اگریزوں نے اپنی سنت اور تجارت کی باب اس کے لیے ہندوستان کے آمان پر بھاری دیکس لگائے جس سے مسلمان میں متاثر ہوتے ہیں انگریزوں نے مسلمانوں کو تمام عوضوں سے اٹھا دیا جو ان کے اباؤ اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے مسلمان کو نئے عوضوں سے بھی محروم رکھا گیا اس طرح مسلمان معاشق اور پر بدحالی کا شکار انگریزوں نے ہندوں کو معمولی عوضوں سے ترقی دے کر عالی عوضوں تک پہنچا دیا یعنی ہندوں کو جو معمولی پوسٹ پر تھے یعنی محکموں میں غیر ضروری پوسٹ پر تھے یا پیہن تھے چپراسی تھے اس طرح کور پر تھے ان کو وہاں سے ترقی دے کر عالی عوضوں پر افسر بنا دیا ہندوں کو اور انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چین کر دوسری عقوان کو دے دی مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور آئندہ کے لئے سرکاری ملازمتوں کا حضور بھی مشکل بنا دیا کہ ان کے پر اتنی کڑی شرائح لگا دی کہ مسلمان جو ہے وہ آئندہ سرکاری ملازمتوں پر آئی نہ سکے اور جہاں جہاں وہ مسلمان تھے سرکاری ملازمتوں میں ملازمتوں کو نکال دیا انگریزوں کے دور میں بنگاہ میں امن اعمال کی خرابی کے باعث مناسب زرادنا اور اسے اجناس کی قلعت ہوئے اجناس بیٹا کہتے ہیں ان چیزوں کو جو انسان رضائی طور پر استعمال کرتا ہے اور وہ زمین سے اگتی ہیں وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہوں زمین سے نکلتی ہوں اور انسانی غزار کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں انہیں اجناس پارے جیسے گندوں ہو گئے حل ہو گئے فروٹز ہو گئے سبزیاں ہو گئی یہ ساری چیزیں جو انسان کے غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آتی ہیں اور زمین سے اگتی ہیں ان کو اجناس پارے تھے اچھا ان کی قلت ہو گئی بنگال میں امن وآمان چھوٹا خراب تھا اور بنگال زرار کا ایک بہت بڑا نام تھا وہاں پر زرار کے اندر بنگال کا ایک بہت بڑا حصہ تھا تو ادھر امن وآمان جو خراب ہوا تو پہنی اجناس پر قلت ہو گئی تو اس وجہ سے موجود تمام ذریع اور سنتی ذرائط ناپید ہو گئے یعنی اون علاقوں میں بنگال کے پیر ان علاقوں میں کیا ہوا جو ذریع اور سنتی ذرائطیں کو ناپید ہو گئے ختم ہو گئے امن و امان کے خرابی کے باعث اچھا بنگار میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجے دوسر شہر کے طرف چلے گئے تجارتی مال کے لئے پر جگہ جگہ محصول محصول کہتے ہیں ٹیکس کو یعنی تجارتی مال اگر کوئی بنا رہا ہوتا تھا وہ بنا کے تب ایک شہر سے دوسر شہر لے جاتا تو شہر سے نکلنے کے لئے بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا دوسر شہر میں اینڈریکس کے لئے بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا جب سیل کرتا تھا اس کے لئے بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا جب اپیمنٹ حسول کرتا تھا جگہ جگہ پر ٹیکس لگا دیئے لے تو اس سے مال کی قیمت جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو لوگوں کی قوت خرید پر اثر پڑا اور اس طرح ہاتھ اجارت میں خاتے خواہ کمی آگئی اور اس سے مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ رحسان پہنچا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول یعنی ٹیکس کی شرعہ بھی بڑھ گئی اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی ذراعات بھی سب نقصان پہنچایا گیا اب ہے ہمارا دوسرا ٹاپک اللہ حمد اقبال اور مزیر پرکستان مزیر پرکستان اللہ حمد اقبال ٹھیک ہے تو اللہ حمد اقبال پر صغیر کے ان مسلم رہنموں میں سے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ایک علاوی ریاستہ کا ثبت دیا اور اپنی شائرے کے ذریعے کو بیدار کیا یہ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ اللہ حمد اقبال اور مسلمان کو کیسے بیدار کیا اپنی شائرے کے ذریعے بیدار کیا اس کا جواب دیں گے بک پر اقبال لگا لیں گے اپنی شائرے کے ذریعے مسلمان کو بیدار کیا پہلے پہلے آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیہ میں سے دیں یہ آپ سے پوچھتے دیں گا علاوہ اقبال پہلے 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 کسی اس کے حامی تھے ہندو مسلم اتحاد کے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے ہی کے جگر پر رہے علاوہ اقبال پہلے 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 خود بھی یہی چاہتے تھے مگر جنگ ازادے کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مزارب کو دیکھا تو پھر علاوہ اقبال نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک علاوہ ملک کا مطالبہ کرنے پر زور دیا یعنی ہندو کی تنگ نظری نے جلدی علاوہ اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ علاوہ ملک کا مطالبہ کریں اچھا یہ میرے شور پسیل بنایا ہے کہ کس چیز نے علاوہ اقبال کو علاوہ ملک کو مطالبہ کرنے پر مجبور کیا کس چیز نے علاوہ اقبال کو علاوہ ملک کو مطالبہ کرنے پر مجبور کیا ہندو کی تنگ نظر میں ہندو کی تنگ نظر میں علاوہ اقبال کو مجبور کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثی یا تمتنی قوت زندہ رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنے مرتضیت قائم کرے میں صرف ایندوستان میں اسلاموں کی فلاو بے بھوک کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے تیام کا مطالبہ کر رہا ہوں یہ شورٹ بسن میں نے بنایا ہے پہلے میں نے بنایا بتا اللہ ہوتی باز رکھت کو اللہ آباد میں کیا فرمایا یہ جو انیورٹیڈ قوم آزم ہے یہ آپ نشان لگا لیں گے مجھے ایسا نظر آتے ہیں کہ اور نہیں تو شمال مہتفین ایندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اسلام بیسی ہے تمدنی قوت کے طور پر یعنی ہم اس کو صرف براہ لام زندہ نہ رکھیں بلکہ معاملی طور پر بھی لوگ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کو رائے جو اسلامی قوانین پہلے ہوئے ہو اور لوگ ان کے اوپر عمل کرنے میں آسانی محسوس کریں ان کے اوپر کوئی دکت نہ ہو کوئی پریشانی مشکل نہ ہو اس کو کہتے تمدنی طور پر اسلام زندہ ہے اس معاشرے کے اندر یعنی رہن سیند کے اندر بھی لوگوں کے رہن سیند کے اندر بھی اسلام نظر آئے تو قائدہ اعظم نے خطبہ الاباد میں یہی فرمائے تھا تو اس کے لئے ضرور یہ کیوئی محسوس علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں محسوس اندوستان اسلام کی فراہ بہت یا خیال سے اندرزم اسلام جیاسد کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں یہ آخر ہے اس سوال کا جواب ہے چوتھے سوال کا اچھا بڑے صغیر میں چونکہ تو وہ الگ الگ قومی آباتی اس لئے اللہ حمد اقبار مسلمانوں کے بڑی اور الگ قوم کے اصیحے سے اجاگت کرنا چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی سماجی اور معاشر تحفظ کے لئے ضرور ہی ہے کہ ان کے لئے قلعہ گلی آسکتے اگلا ٹاپک ہے بیٹا نظر فاکستان اور قائد آزم اس کے اندر بیٹا میں نے جو شورٹ بسند بنائے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اول تو یہ آپ کا لون کوئی سن ہے یہ آپ کا لون کوئی سن ہے نظر فاکستان اور قائد آزم یہ پورا ٹاپک آپ کا شروع سنے کر آخر تک لون کوئی سن ہے اور اس کے اندر جہاں جہاں بھی قائد آزم محمد علی جو کچھ بھی فرمایا وہ سارے کے سارے آپ کے شورٹ کسن ہیں اگر آپ ان شورٹ کسن کو آپس میں جھوڑ دیں گے جیسے اندر نے دیکھو یہاں میں پہلا شورٹ کسن بنایا ہے کہ مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دل 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 میں قائد آزم نے کیا فرمایا تو آپ نے فرمایا قومیوں کی جو بھی تاریخ بھی جائے مسلمان اس تاریخ بھی اسے ایک الگ قوم ہیں انویٹڈ قوم آپ میں دیکھیں گے آپ نظر فاکستان اور قائد آزم پہ نمبر چورٹین پر دوسرا سٹار جو لگا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں انویٹڈ قوم جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں سے آپ کا یہ مسلمانوں کو اس شورٹ کسن کا انصر ہے اور جہاں انویٹڈ قوم بند ہو رہے ہیں وہاں پر اس کا جب آپ قطم ہو رہے ہیں اس کے بعد اگلا ہی جو سٹار شروع ہو رہے ہیں وہی سے آپ کا دوسرا یعنی چھٹا شورٹ کو اس لئے سٹارٹ ہو رہے ہیں قرار دامے رہا ہوں مسلمہ سدارہ دیدر قائد آزم نے کیا فرمایا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قائد آزم نے فرماید اور مسلمان دو علیہ دا مذہب چیز تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مفتری فقائد پر قائم ہیں اور اسی طرح آخر میں مذہب علیاء سے ایک صحیح قدم ہو گا یعنی جو ایمیٹر قوم آزم میں ہیں وہی آپ کر لیں گے یہ آپ کا یہ چھٹی شورٹ کیسے پر آزم سے بڑھائے گا اس سیونتھ میں نے شورٹ کیسے پر آزم نے احمد آباب میں اسی کے آگے والا پوائنٹ دیکھیں انتیس دسمبر نائٹین فورٹی کو احمد آباب میں قائد آزم نے فتاب فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے شمار مغلی مسلمانوں کا وطن رہا ہے ان علاقہ مسلمانوں کے ازاز ریاست قائم میں چاہیئے تاکہ اسلامی شدیت کے مطابق اپنی زندگی بسر گئے تو اس کا جواب یہ ہے یہاں پر آپ سوچیں گے کہ قائد آدم نے فرمایا کہ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے حالانکہ پاکستان تو نائٹین فورٹی سیون میں بن رہا ہے اور قائد آدم فرمایا صدیوں کا مطلب تک کہی سو سالوں سے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جب سے مسلمان اس دنیا میں آباد ہیں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں چونکہ یہ پاکستان بھی ہم مسلمانوں کے رہنے کے لیے اسلام کو عملی طور پر اپنانے کے لیے بنا رہے ہیں تو لہٰذا مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہ اس مصلہ پر عمل کرتے ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے مسلمان اور اسلام وہ تو سدیاں ہو گئی ہیں تو جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں قائد آدم کے اس فرما کے مطابق یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمان اور اسلام جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ پاکستان ہیں اب اگر ہم الگ ملک کا مطالبہ کر رہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب اسلام کے افر آسانی سے عمل درامت کر سکے اور اس کی پیرے کر سکے اسی طرح بیٹا پاکستان بننے کے بعد آپ نے کیا فرمایا ہمیں بنگالی پنجابی شندی بلوچی اور پتھان کے جھگڑوں زبالہ دار ہو کر سوچنا چاہیے یہ بھی آپ کے شورٹ پسن بن جائے گا اور آخر کے اندر حکومت پاکستان کے اثرات خطاب کرتے ہو قائد آدم نے کیا فرمایا ہمارا نسکل ہے یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی مملکہ تخلیق کریں جہاں آزار انسانوں کی خرار رہے ہیں اور اس کے بعد لا آزار کا شورٹ پسن بنے گا کہ سٹیٹ بینک پر اختطاع کرتے ہو قائد آدم نے کیا فرمایا مغرب کے معاشر نظام میں انسانی تلینہ قبل حال مسائل پیدا کر دی ہیں اور یہ لوگوں نے انسانی تلینہ قائم کرنے میں نکام رہا ہے یہ جتے بھی آپ کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایبرٹیٹ قومباز میں قائد آدم محمد علی جنہ کے فرامین لکھے ہوئے یہ آپ کی شورٹ قویسنز ہیں اور جب آپ ان شورٹ قویسنز کو کٹھا کر کے جوابات کو لکھیں گی تھی گیا کلوم قویسن بن جائے گا ٹھیک ہے تو میرے آپ کو آج کا یہ لیکچس سمجھ آگیا آگا اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے براہلا سابتہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ موسیقی